بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری ویڈیو فزکس کے بارے میں ہے چیپٹر 3 اور 9 کلاس کا دائنیمکس آج اس کا یونٹ نمبر 1 جو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے آج کی ویڈیو میں جو قویسٹن ہم لوگ دیکھیں گے وہ ہے ہم نے دیفائن اور ایکسپلین کرنے ہے فورس، انرشیا اور مومنٹم کو ٹھیک ہے ان تین چیزوں کی ہم نے دیفینیشن بھی دیکھنی ہے اور ان کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں فورس فورس کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک آدمی ہے ٹھیک ہے وہ گاڑی کو کیا کر رہا ہے پوش کر رہا ہے تو یہ جو وہ پوش کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ itself کیا ہے فورس ہے تو سب سے پہلے ہم کو کیا معلوم پڑا کہ ہم جس بھی چیز کو کسی بھی چیز کو پوش کرتے ہیں تو ہماری جو پوشنگ ہے ٹھیک ہے itself وہ کیا ہے فورس ہے اب ایک اور example دیکھ لیتے ہیں for example یہ دیکھیں یہ آدمی ہے یہ گاڑک کا کر رہا ہے pull کر رہا ہے اپنی طرف کھینچ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی force ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ کسی چیز کو push کرنا وہ بھی force ہے کسی چیز کو اپنی طرف pull کرنا وہ بھی force ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو player ہوتی ہیں جب ایک match اور ہوتا ہے for example football کا match اور ہے تو کیا کرتا ہے جو goalkeeper ہوتا ہے وہ gain کو روکتا ہے تو gain کی جو motion ہوتی ہے اس کو روک رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے stop کر رہا ہوتا ہے تو کسی چیز کی motion کو روکنا ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہے force ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ cricket کے اندر جب batsman جب اس کو gain کرائی جاتی ہے تو gain کی direction کو کیا کرتا ہے change کرتا ہے جس direction میں وہ جاری ہوتی ہے اس direction سے اس direction کو کیا کرتا ہے chain کرتا ہے تو direction کو change کرنا بھی کیا ہے itself because of force ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کیا اور ہی ہوتی ہیں force کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے تو کسی چیز کا pull ہونا کسی چیز کا push ہونا کسی چیز کا رکھ جانا کسی چیز کی direction change ہو جانا یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کسی بھی force کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو force کی definition میں آپ لوگ کیا لکھیں گے a force moves a tend to moves stop or tends to stop the motion of a body the force can also change the direction of motion of a body تو force کیا کرتی ہے کسی بھی object یا کسی بھی body کو یا move کراتی ہے یا اس کو روکتی ہے یا اس کی direction کیا کرتی ہے change کرتی ہے ٹھیک ہے تو force یہ سارے کام کار رہی ہوتی ہے تو force کی simple definition ہے یہ جو میں نے لکھی آپ نے ایسی جو وہ لکھ دینی ہے a force moves or tends to move stops or tends to stop the motion of a body ٹھیک ہے کیا بکا کرتی ہے یا move کرتی ہے یا move کرنے کوشش کرتی ہے روکتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے علاوہ direction بھی change کرتی ہے کسی motion کی ٹھیک ہے جب بھی کوئی object ایک motion کار ہوتا ہے تو اس کی جو direction ہوتی ہے خانتے ہے اس کو بھی change کرتی ہے اس کا باعت سے ہ Ages ایک تو پاعت church àices کیا ہوتے ہیں Glass اوہر خانتے تم شکریٹا ہے حمق جو علیلہ کے اسے ہمارے پاس صورت ہے пош def 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 مشکل ہوتا ہے لیکن جو lighter objects ہوتے ہیں ان کو روکنا بھی جو ہے وہ easy ہوتا ہے اور ان کو move کرانا بھی جو ہے وہ easy ہوتا ہے clear ہو گیا تو یہ galilio کا جو ہے وہ اس کا concept تھا inertia کے مطالب لیکن جو newton تھا newton نے کہا تھا کہ ہر object ٹھیک ہے جو move کر رہا ہے ٹھیک ہے جب اس کو روکیں گے تو اس کے against کیا کرے گا resistance produce کرے گا اس کے against force produce کرے گا کوئی object رکا ہوئے جب اس کو ہم move کرانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی کیا کرے گا اپنی اس state of rest کو resist کرے گا اس کے against جو ہم اس کو لگائیں گے تو everybody resist to its state of rest or state of motion in a straight line he called this property inertia اور اس نے اس نام کو کیا دیا inertia کا نام دیا ٹھیک ہے تو newton نے کہا جب بھی کوئی object ٹھیک ہے وہ motion کے اندر ہے straight line میں motion کر رہا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہماری اس روکنے کی جو force ہے ٹھیک ہے اس کے against resistance produce کرے گا لیکن اگر کوئی object رکا ہوا ہے اور ہم اس کو move کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس ہماری جو move کرنے کی force ہوگی اس کے against بھی کیا کرے گا resistance produce کرے گا that is called inertia تو inertia کی definition ہوگی inertia of a body is its property due to which is it resist any change in its state of rest اور motion ٹھیک ہے تو inertia کی کیا definition ہوگی یہ ایک property ہے basically کسی بھی object کی کسی بھی body کی جس کے ذریعے وہ کیا کرتی ہے اپنی جو اس کی state ہوتی ہے جب اس کو change کیا جاتا ہے تو اس کے against way resistance produce کرتی ہے lighter object has less inertia while heavier object has more inertia ٹھیک ہے یہ جو پہلے والا part ہے اس definition کا یہ newton کی جو theory اس کے according ہے اور جو second part ہے یہ galilio کی جو theory اس کے according ہے مطلب جو lighter object سے ان کا کم inertia ہے جو heavier object سے ان کا زیادہ inertia ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک example میں لیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے جب ایک gun سے جو ہے وہ bullet fire کی جاتی ہے اب bullet کا دیکھیں تو mass اس کا بہت کام ہوتا ہے لیکن جب وہ کسی چیز سے جا کے ٹکراتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا impact جو ہوتا ہے وہ بہت جو ہے وہ heavy ہوتا ہے ٹھیک ہے تو bullet کا کیا ہوتا ہے mass mute 망 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے وقت سے اس کا inertia بھی کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے لیکن جب وہ ٹکراتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو impact ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ strong ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ question ہمارے mind میں آتے تو solelyторы lobolm جو محص ہے وہ کم ہوتا ہے لیکن اس کی جو velocity ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ travel کاری ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے move کاری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے محصے اس کا impact جو ہوتا ہے وہ بہت heavy ہوتا ہے اس کے لامے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اور example اگر ہم دیکھیں تو ایک heavy truck ہے ٹھیک ہے heavy truck جب move کار رہا ہوتا ہے چاہے وہ slow speed کے ساتھ move کار رہا ہوتا ہے اس کے against کوئی opposite side سے اگر کوئی car آتی ہے یا کوئی دوسری چیز آتی ہے جب اس کے ساتھ وہ collide کرے گا تو اس case میں اب اس کا اس کی جو speed ہے وہ کم ہے اس کی velocity کم ہے لیکن اس کا جو impact ہے اس case میں بھی وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا less speed کے ساتھ اس کا truck کا کیا ہے impact زیادہ ہے تو اس کی کیا reason ہوگی کہ اب اس case میں کیوں کہ اس کی speed جو کم ہے پھر بھی اس کا impact جو ہے وہ زیادہ کیوں ہے تو ان دونوں examples میں سے ہم کو دو چیزیں مل رہی ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز ہم کو جو مل رہی ہے اور bullet والی case کے اندر وہ مل رہی ہے کہ اس کی velocity بہت زیادہ ہے دوسرے والی case میں heavy truck والے case میں جو ہم کو مل رہی ہے چیز وہ ہے کہ اس کا mass بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے پہلی example میں bullet کا mass کم تھا لیکن اس کی velocity زیادہ تھی اس میں اس کا mass ہے وہ زیادہ ہے لیکن اس کی velocity جو ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں وہ depend کرتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو کیا بولتے ہیں سے momentum بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں جو یہاں وہ کس چیز کو represent کرتے ہیں momentum کو represent کرتے ہیں تو momentum کی definition میں آپ لکھیں گے momentum of a body is the quantity of motion it possesses due to its mass and velocity ٹھیک ہے تو momentum basically کیا ہوتا ہے کسی بھی object یا کسی بھی body کے اندر جو motion ہوتی ہے اس کے mass اور velocity کی وجہ سے ٹھیک ہے کون سے factor ہوتے ہیں دو factor ہوتے ہیں mass اور velocity اگر اس کا mass زیادہ ہوگا تب بھی اس کا momentum زیادہ ہوگا اس لئے اس کا impact جو ہوتا ہے وہ heavy ہوتا ہے لیکن اگر اس کی velocity زیادہ ہوگی تب بھی اس کا momentum زیادہ ہوگا اس لئے اس کا جو impact ہے وہ heavy ہوگا large ہوگا تو momentum جو ہوتا ہے یہ equal to کیا ہوتا ہے ہمارے پاس product ہوتا ہے basically mass کا اور velocity کا تو mass into velocity ہوتا ہے یہ اب اس mathematical equation کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک object اگر move نہیں کر رہا ٹھیک ہے کھڑا ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے stationary position میں ہے تو اس کا momentum کیا ہوگا question mark ٹھیک ہے اس کا momentum ہوگا 0 کیوں 0 ہوگا کیونکہ اس کی velocity 0 ہے although اس کا weight چاہے ہم trillion tons بھی ہو اس کا weight ٹھیک ہے لیکن وہ کیونکہ رکا ہوگا ہے اس لئے اس کا momentum کیا ہے 0 تو momentum ہمیشہ ان چیزوں کا ہوتا ہے جو move کار رہی ہوتا ہے جو motion کے اندر ہوتا ہے clear ہوگا یہ بات تو momentum is equal to mass into velocity تو momentum کو جو p سے denote کرتے ہیں تو p is equal to mass ہمارے پاس m ہوتا ہے اور velocity کو ہم v سے denote کرتے ہیں تو اب دیکھیں تو اس کی اگر ایسا unit ہم نکال لیں momentum کی تو وہ kg ہوتا ہے ہمارے پاس mass velocity ہوتی ہے meter per second تو اس کی ایسا unit کیا ہوگی kg meter per second اس کی جو ہے وہ ایسا unit ہوگی momentum کی clear ہو گیا تو میں ایک سو تھوڑا سا پھر explain کر دیتا ہوں momentum جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے mass of the object دوسرا ہوتا ہے velocity of the object ان دونوں چیزیں جو ہے یہ directly proportional ہے momentum سے اگر mass زیادہ ہوگا تو momentum زیادہ ہوگا velocity زیادہ ہوگی تب بھی momentum زیادہ ہوگا لیکن اگر ایک object جو ہے وہ رکا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کا momentum کیا ہوگا 0 ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ momentum کی لئے condition کیا ہے object جو ہے وہ motion میں ہونا چاہیے move کر رہا ہونا چاہیے clear ہو گیا تو اس کی ایسا unit جو ہوتی ہے kg meter per second ہوتی ہے تو i hope کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اپنا بہت سارا شاہ رکھیں اللہ حافظ